اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں کلاس نائنٹ کے جو ہم نے چپٹر نمبر فائیو کیا تھا اس میں سے اس کی دو اسسمنٹس جو ہیں وہ بنائی ہیں ایک اپریل والے لیکچر میں سے اور ایک میں والے میں سے ٹھیک ہے تو ان دونوں اسسمنٹس کو آپ نے سال کرنا ہے ون بے ون میں دونوں ایکسپلین کر دیتا ہوں تو ان کو آپ نے فورٹی فورٹی منٹس کے دونوں اسسمنٹس ہیں اس سے جو ہے وہ دونوں سال کرنی ہے ٹائم جو ہے وہ آپ نے دونوں کی اوپر منشن ہے چالیس چالیس منٹ ہوتا ہے ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس کچھ یہ شارٹ قویسٹن ہے اور دو لانگ قویسٹن ہے یہ سال کرنے ہیں ٹھیک ہے پہلا جو اس کا پورشن ہے اس میں آپ کے پاس پانچ شارٹ قویسٹن ہے ٹھیک ہے ایکول مارکس کے ہیں سب تو ان کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ جو ہے وہ سال کرنا ہوگا پہلا قویسٹن یہ ہے کہ which network that interconnect million of computer and provide information and communication facilities یعنی کہ آپ نے اس میں بتانا ہے کہ کون سا وہ network ہے computer network جس کے ذریعے millions of computers آپ اس میں connect ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ communication کرتے ہیں اور information share کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ہم نے computer network والا چپٹر پڑا ہے اس میں ایسے دیکھ کے جو بھی پڑا اس میں سے آپ نے جو تیاری کیا اس میں آپ کو بتا ہوگا کون سا سب سے بڑا network ہوتا ہے اس کے بعد second describe the role of server computer network ہم نے اس میں client server میں ایک topic میں پڑا تھا تو اس میں سے آپ نے لکھنا ہے server کا کیا role ہوتا ہے client server network کے اندر اس کے بعد تیسرا question جو ہے right the benefits of computer network and organization یعنی کہ اگر organization کی اندر آپ نے computer network بنایا تو اس کے فائدے کیا ہے اور چوتھا جو ہے وہ آپ نے characteristics لکھنا ہے client server کے وہی جو اب یہ بات کرتے client server جو network ہوتا اس کے characteristics جو ہے وہ describe کرنا ہے اور last میں جو ہے آپ کے پاس وہ ہم نے network topology جو topic پڑا تھا اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ جو best topology چاروں میں سے وہ کونسی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ نے خود سے example دے کہ اس کو justify کرنا ہے کہ کیوں best ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ short question تھے long میں جو ہے وہ آپ نے دو question ہے سب سے پہلا ہے کہ network کی types جو ہے وہ آپ نے describe کرنا ہے based on geographical area یعنی area کے حساب سے local area network ہے wide ہے وہ جو جو ساری types تھی ان کو explain کرنا ہے one by one اس کے بعد next second question explain types of network topologies میں ہم نے چار topology پڑی تھی ان چاروں کو آپ نے explain کرنا ہے one by one تو یہ آپ کی پہلی assessments ہیں دوسری میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلا question ہے describe any three difficulties یعنی کہ اگر آپ کسی company کے پاس computer network نہیں ہے تو وہ کونسی difficulties phase کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا question ہے دوسرا یہ کہ آپ نے ہم نے communication lines جو ہے وہ پڑی تھی ڈی ایس ایل اور سی ڈی ای میں ان دونوں کو آپ نے compare کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد third question میں آپ نے موڈی ایم کی definition لکھتے ہیں کہ موڈی ایم کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد four question میں what is ISTN ISTN جو communication line تھی اس کو describe کرنا ہے اس کے بعد last question ہے ہمارے پاس mention any three problems کہ اگر آپ peer to peer network بنا رہے ہیں تو اس میں کیا problem دال سکتے ہیں اس کے بعد جو دو long question ہے اس میں آپ نے note لکھنا ہے dial up and ڈی ایس ایل انٹرنیٹ connection کے اوپر اور اس کے بعد موڈی ایم کی types کو explain کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی دو assessment